جزاک اللہ خیر شیخ شیخ اکثر لوگ علم کو دو تاریخے سے تقسیم کرتے ہیں شیخ ایک تو دنیاوی اور ایک دینی اور کئی سارے لوگوں کا یہ سونچنے کا انداز ہے کہ دنیاوی علم کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں شیخ دیکھئے دراصل لفظ علم جو ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو شامل ہیں دینی اور دنیاوی علوم دونوں کو شامل ہیں قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں پر بھی علم الدین علم الدنیا نہیں کہا گیا ہے لفظ علم ہی ہے بلکہ جو دعا ہم کرتے ہیں رب زدن علماء تو علماء کا جو لفظ ہے وہ نکرہ نکرہ یعنی اس میں ہر قسم کے علم آتے ہیں اللہ ہر قسم کے علم اضافہ ہوگا علم الدین نہیں کہا گیا طلب العلم کہا گیا علم کا حاصل کرنا تو علم کی جو تقسیم دینی اور دنیاوی کی جاتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے کہیں سے بھی ہمیں قرآن اور رزیس میں اس کی تقسیم ملتی نہیں ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کہا جاتا جیسے ٹین کے بعد جو ہے کومرس ایک لائن ہو جاتی ہے بائیو ایک لائن ہو جاتی ہے آرٹ ایک لائن ہو جاتی ہے پھر کمپیوٹر سائنس ہو جاتی ہے تو یہ علم کی تقسیم نہیں ہے یہ علم کے برانچس ہیں شاخیں ہیں تو ایسے سمجھانے کے لئے بھی اگر میں کہوں کہ علم دین علم دنیا ہے تو اسے سمجھانے کے لئے اورنہ جو ہے قرآن اور رزیس میں علم دین اور علم دنیا کی جو ہے کوئی تائین نہیں کے گئے اور آپ دیکھیں گے یہ جو علم دین اور علم دنیا کی جو تفریق ہے جو ریفرنس آیا ہے وہ اٹھاسو پچاس یعنی اٹھرامی صدی میں اٹھاسو پچاس میں جب دارالعوم دیوبند قائم ہوا کیونکہ مسلمان دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے دنیاوی تعلیم میں زیادہ لگ گئے تو ایک درسہ قائم کیا کہ وہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ یعنی صرف دین 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 پڑھایا جانے لگا اور یہاں تک کہ آپ کوئی بھی معلوم ہوگا کہ آج سے تقریباً پچاس ساٹھ سال قبل دارالعوم دیوبند کا یہ فتوہ تھا کہ انگلیش کی تعلیم حاصل کرنا انگلیش لینگویج پڑھنا یہ حرام ہے لیکن الحمدللہ آج دارالعوم دیوبند کا مرکز المعارف جو علماء اکرام کو انگریزی تعلیم دے رہا ہے یہ نوایا تبدیلی آئی تو اٹھرہ سو پچاس کے بعد یہ تبدیلی آئی علامہ سرسید آمد خان نے مسلم اندرسی قائم کی وہاں پر صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دی جانے لگی یہ دقریباً ایک صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ جب اس کی قاباہت اس کے نگیٹیوٹی سامنے آئی ہوتا یہ تھا کہ جب دارالعوم دیوبند کا کوئی طالب علم سفر کرتا تھا تو قصہ بیان کیا جا سکتا ہو سکتا صحیح بھی ہو یا مبالغہ بھی ہو لیکن اس کے پیچھے کا جو مقصد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دارالعوم دیوبند کے جب طلبہ اسٹیشن پر آتے تھے تو ٹکٹ کاؤنٹر والا انہیں پلیٹ فارم ٹکٹ دے دیتا تھا انہیں جانا ہے جو ہے دیوبند سے آگرا جانا ہے تو پلیٹ فارم ٹکٹ دے دیا بچارے چڑھ گئے چونکہ انگلیش پڑھنا نہیں آتا ہے حرام ہے پڑھنا اور جب مسلم اندرسٹیشن سے طلبہ نکلتے تھے سرڈنٹ نکلتے تھے انہیں نہیں معلوم کہ جو ہے وضو کے فرائض کیا ہے نماز کیسے پڑھے جائیں ساری چیزیں نہیں معلوم تو یہ خلا جو ہوا دونوں علم کی تفریق کی وجہ سے تو پھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں پھر پرانے چیزوں کو لانا ہے ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی مسلم سائنس دار تھے بڑے بڑے عالم بھی تھے ابن رشد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فقہ کی بدایت المجتحد لکھی وہ دنیای علوم میں بڑے ماہر تھے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے صرف ایک ہی علم کی طرف توجہ دی تو یہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ علم دین علم دنیا صرف سمجھانے کے لئے جیسے میں نے بتایا کومرس آرٹ بائو کمپیوٹر سائنس اور ابھی آج آئی بھی آ گیا روبوٹک آ گئی ہے علم کی شاخہ برانچے سے علم کی تقسیم نہیں ہے اور مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علم کو دو خانوں میں بانڈ دیا علم دین علم دنیا تو ایک مولوی بچارہ اسے دنیا کے بارے کوئی نہیں معلومات ہوتی شیئر مارکٹ کیا ہے کمپیوٹر سائنس کیا ہے زندگی کیسے گزاری جائے بزنس کے بارے میں نہیں معلوم ہے اور جہاں لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں بچاروں کو معلوم نہیں کہ نماز کیسے پڑی جائے نماز کے ارکان کیا ہے فرائز کیا واجبات کیا ہیں تو یہ تقسیم سیرے سے غلط ہے اور یہ ابھی جلدی کی پیداوار ہے ایک دو سو سال پرانی ورنہ اس سے پہلے سارے محدثین کوئی جو ہے کپڑا بیشتے تھے کوئی موچی تھے کوئی جو ہے سائنس کی تعلیم حاصل کرتے تھے ابن سینہ ان کی جو ہے بہت ساری کتابیں دینی علوم میں بھی ہیں اور دنیا علوم میں بھی ہیں تو یہ تفریق بات کے دور کی ہے اور یہ تفریق صحیح نہیں ہے اور الحمدللہ آج مسلمان نے سمجھ چکا ہے کہ یہ تفریق کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے درمیان بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے